السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر بنائیں گے تو انہوں نے اس کے آنر نے اس شخص کو پرسنلی اس کا نمبر ڈھونڈ کر کال کر کر کوئی ماں بہن کی اسے گالیاں دی ہیں جو کہ بہت ہائی لائٹ ہوا ہے اپنا گروپ میں اپنا ڈیرہ غازی خان کے فوڈیز گروپ میں تو میں نے کہا چلیں اس کا ریویو کریں دیکھتے ہیں کیسا ہے کوئی دس سالہ پرانی ہوتل ہے بتا رہے تھے کومنٹ میں کہ بیس سالہ پرانی وہ بتا رہے تھے مجھے نہیں لگتا بیس سالہ پرانی ہوگی دس سال پرانی ہوگی تو وہ بتا رہے تھے کہ بیس سالہ پران ہی ہے ہماری ہوتل تو میں نے کہا اس کا ریویو کرتے ہیں یہ ہم سے بچ گئی ہے دیکھتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے تو پہلے پہلے ہی اس ہے بھائی یہ دیکھ لیں یہ جس کا نام ہے اقبال ہوتل انڈ بار بی کیو ان کا بار بی کیو ان شاپرو میں آتا ہے یہ تکہ بوٹی ہے یہ ملائی بوٹی ہے اور یہاں دیکھ لیں یہ اپنا یہ ریشمی کباب ہیں یہ کوئی سیخ کباب ہم نے منگوائے ہیں یہ ویسے ہیں پیکنگ کے علیاء سے ٹین بٹا ٹین ہے ایسے نا اقبال ہے ٹین بٹا ٹین اگر غلط ریویو دیں تو ٹین بٹا ٹین ہے صحیح زبردست پیکنگ ہے بھائی ایسے ہی چلتے رہو آپ لو ان کو اسے بھی شرم نہیں آتی بیس سال پرانی آپ کو ایکسپیرینس ہو گیا ہو گیا اب تک اب آپ کی پیکنگ فلی ملہب ہائیجینک ہونی چاہیے ہاں وقال بی بیس سال کوئی تھوڑی وقال بی بیس سال اگر وقال بی یہ ٹین بٹا ٹین ایسے لیے بھو رہا ہمارے پاس بھی فون آ جائیں گے ہاں ٹین بٹا ٹین ہے بھائی دو گھنٹے ہو گئے ہیں یہ ڈیلیوری آتے آتے ہوئے ہیں میں نے ان کو بیچ میں چار کالز کی ہیں بس چار منٹ میں آ رہا ہے بس دس منٹ میں آ رہا ہے ہر کالز پر ان نے یہی کا ہے اور دو گھنٹے پورے لگا دیا ان نے حالکہ کوئی اتنا بڑا آرڈر بھی نہیں تھا ہم نے آج دوسری بھی سیم ہی ہے نا دوسری بھی ہوتل سے منگایا ہے اس کا آرڈر دو گھنٹے پہلے آ گیا ہے دو گھنٹے پہلے ہیں وہ تھا مولا بخش وہ تھا مولا بخش یہ مولا بخش کے بھی حال دیکھ لیں یہ ہم نے آرڈر کی ہے فوڈ پانڈا سے یہ دو سو اسی روپے کا ان نے کوفتہ دیا ہے ہمیں یہ دیکھ لیں آپ کوفتہ دو سو اسی روپے کا آپ کو کہیں سے لگ رہا ہے حسیٰ بھائی سارا پانی تو چلیں سیٹنگ کر لیتے ہیں پھر شروع کریں گے اچھا جی سیٹنگ ہم نے کر لیا ہے میں آپ کو بتا دوں کیا کیا ہم نے لیا ہے یہاں پہلے یہ چکن ہانڈی رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس اور یہاں ہمارے پاس یہ ملائی بوٹی ہے اور یہ ریشمی کباب ہیں اور یہ سیخ کباب ہیں سیخ کباب میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ جلا بھی ہوا ہے یہ سارا جلا ہوا ہے پتہ نہیں نہ کیسے اسے باربی کیوں کیا ہے پھر یہاں اپنا آگے تکہ بوٹی رکھی ہوئی ہے اور یہ بروسٹ چکن بروسٹ ہے اور یہ چکن سٹیم پیس ہے جو کہ بھاب سے بنایا جاتا ہے اپنا یہ کڑی پکوڑا ہے اور یہاں ہمارے پاس ہے کوفتہ اچھا یہ کڑی پکوڑا اور کوفتہ ہم نے حاجی مولا بخش جو پرانی ریسٹورانٹ ہے وہاں سے منگوایا ہے تو یہ بھی ایک دم سے ورسٹ ایکسپیرینس ہے اگر کوانٹیٹی کی بات کی جائے تو یہ میں نے یہ اپنا کوئی تین سو ساٹھ روپے کا یہ لیا ہے اور یہ تین سو یا دو سو اسی کا یہ تھا تو یہ تو اس بار ہماری یہ بھی فل نہیں ہوئی یہ آپ لوگ دیکھ لیں چلو کوفتے جتنے دیتے دیتے ہو شوربہ تو ڈال کے دیتے ہیں گریوی تو پانی تو ڈال دیں تاکہ ہمارا کوٹا تو پورا ہو وہی با تو باقی جو نیچے اپنا چاول رکھے ہوئے ہیں فرائیڈ رائس ہیں میں نے انہیں مسالہ فرائیڈ رائس بولا تھا انہوں نے ایسے ہی سیمپل دے دیا مسالہ فرائیڈ رائس پی لے ہوتے ہیں یلو کلر میں ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی انتظار کے ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ سے پتا چلے گا اگر بیس سال کا ایکسپیرینس ہے ٹیسٹ بھی تو ہونا چاہیے تو چلیں پیکنگ کا ایکسپیرینس نہیں آیا ٹھیک ہے بیس سال میں پیکنگ کا ایکسپیرینس نہیں آیا یہ بات ہے بھئی نئے نئے ریسٹورنٹ جو آ رہے ہیں وہ بھی ہسے بھئی یہ کر رہے ہیں ہسے بھئی پہلے کیا آپ لیں گے میں نے آپ کو دیں گے اچھا یہ ہمارے پاس نان رکھی ہوئے ہیں روٹی بھی ہمارے پاس تندوری رکھی ہوئی ہے یہاں جگہ نہیں تھی پہلے پہلے نان سے ہی لیتے ہیں میں کوفتہ پہلے اسے بھئی شروع کر لیتا ہوں جب کوفتہ تھا میں میں یہاں آ جاتا ہوں چکن ہنڈی اپنی تو بھئیہ پہلے پہلے اپنا ایک بڑا سا لکمہ لے کر کوفتہ یہ بھئی ایک چکن کے ٹیسٹ 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 تو اچھا ہے اسے بھئی مولا بخش کا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ایک بھائی چکن ہنڈی کا ٹیسٹ مجھے اچھا لگ رہا ہے سبھی ٹیسٹ آیا ہے لیکن پرائز تھوڑے سے زیادہ ہے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ اچھا ہے چکن ہے اس میں چکن کا ٹیسٹ گھہ ہے یہ حجم سے اچھا لگہا ہے ٹکن ہنڈی سے ناشت کر گیا اسا بھی رہتا کھٹا ہے یہ کن کا رہتا ہے یہ انہی کا ہی ہے اکبال ہوتلینڈ باربی کیو کا اکبال ہوتلینڈ باربی کیو کی مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے اسا بھی یہ مجھے جو یہ ہے اپنا کوفتہ کمال کا لگا ہے میرے لیا سے پہلے ایکسپیئیوں سے اچھا لگ رہا ہے ہنڈی آپ کو اچھی لگ رہے ہیں مجھے یہاں سے وہاں سے کمال کا لگ رہا ہے میں بھی آگے چلتا ہوں اپنا کڑی پکوڑا کی طرف میں ہنڈی کا پھر سے ٹیسٹ کرتا ہوں مجھے اچھی لگ رہے ہیں اسے ہم تندوری کے ساتھ کھائیں گے اپنا کڑی پکوڑا کو تندوری روٹی ہمارے پاس بھی رکھی ہوئی ہے نیچے میرے پاس بھی تندور روٹی ہے اور میں روٹی یہ نیچے رکھ کر بیٹھوں یہاں پر جگانی ہے یہ جو ہے کڑی پکوڑا مجھے کوفتے کے نسبت تو اچھا نہیں لگ رہا لیکن صحیح ہے یہ بھی ٹیسٹ میں اچھا بکابی ٹیسٹ میں تو واقعی ہے اچھا لگ رہا مجھے ٹیسٹ میں حالا ہے لیکن اب کفتے ختم ہو گئے ہیں اب صرف یہیں شوربہ کھانا ہے کوفتہ ایک بچا ہے ان کی صلاحات بھی کسی کام کی نہیں ہے صرف گاجر اور گو بین ڈالی ہوئی ہے پورا ایک مطلب عجیب سا ٹیسٹ ہے جو ٹیسٹ ہی نہیں ہے کوفتہ اچھا ہے آپ کو اچھا کوفتہ اچھا ہے یہ بھی صحیح ہے بکس کی چیزوں کو بکابی ویسے بھی ٹیسٹ ٹھیک ہے لیکن یہ کوئنٹیٹی جو انہوں نے کوفتے کے ساتھ کیا ہے یہ دلاتا ہے اب اسے پیکنگ دیکھیں شاپر میں دیا ہوتا ہے کوفتہ بھی ہے چار چار سو روپے کی چیز آپ دے رہے ہو ایک ڈبہ ملتا ہے دس روپے کا وہ آپ نہیں دے سکتے ہو واقعی جو ٹیسٹ پر کام کر رہے ہیں یعنی کہ یہ ٹیسٹ پر کام کر رہے ہیں اوکاس بھی آپ پیرنس پر کام نہیں کر رہے ہیں اچھا آپ کو ان کی ریسٹورنٹ دیکھ کر بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ پیرنس پر کام نہیں کر رہے ہیں بلکل صاحب بھئی مللہ گندہ ترین آپ کہہ لو ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح کھڑے ہوتا ہے بھئی آپ کھا لیں میں یہ اپنا ملائی بوٹی چیک کر لوں ملائی بوٹی چیک کر لیں ایسے بھی یہ تھوڑا سا کفتہ بچا بھائی اوکاس ابھی میرے کہنے پر میرے کہنے پر آپ نے اچھا وہ کیا ہوا ہے آپ یہ ایک ملائی بوٹی کھا لیں اوکاس ابھی ٹوٹل ستیا ناس ہو جائے گا ذائقے کا آپ کھائیں تو صحیح ایک کھائیں ملائی بوٹی میں نے کھائی ہویا علازیز کی اور وہ جو مجھے اچھے لگتی ہے کھائیں تو صحیح پورا ستیا ناس ہو جائے گا آپ کے ذائقے کا دیکھ رہے ہیں چہے بھی کھاتا ہے ٹیسٹ ایسا ہے مٹی ہو جیسے مٹی لگائی ہوئی ہو اس ہے بھائی پھیکا ٹیسٹ ہے بالکل ہی یہ کیا تھا میں یقین سے کہہ رہا ہوں میں آپ مجھ سے جو قسم اٹھوانا چاہتے ہیں اٹھوالیں یہ میں اس کی بیہاب پر نہیں کہہ رہا ان کو ان نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے بالکل ہی ٹیسٹ خراب ہے اس کے اندر اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے وہ کولوں کا ٹیسٹ آ رہا ہے جیسے کولا کھا لیا ہو ایسا ٹیسٹ آ رہا ہے مٹی کی طرح ٹیسٹ آ رہا ہے یہ بلکل بیکار ہے پانی پینے کا دل کر رہا ہوں ان کا نام اقبال ہوتل اینڈ بار بیکیو ہے جو آپ یہ دکھا رہے تھے اس کا بھی جلہ ہوا ہے اب یہ بھی چیک کر لیتا ہوں یہ ہٹا لیں یہ ہمارے کسی کام ہی نہیں ہے یہ ہم کھانے والے بھی نہیں ہیں یہ جلہ ہوا یہ تو ٹھیک ہے یہ سائٹ جلی ہوئی ہے جو ملائی بوٹی ہے بلکل بیکار یہ کوئلے ہوتے ہیں یہ یقین مانے پورا کوئلے کا ٹیسٹ آ رہا ہے اس میں سے نہیں ہوسائی بھئی یہ کچھ صحیح ہے یہ صحیح ہے ورنہ فلو میں آپ جانے وقت ہے اچھا بھی کیا میں اس کا ٹیسٹ نہیں جلہ ہوا ٹیسٹ اس میں آ رہا ہے مجھے لیکن ٹھیک ہے اس جیسا ٹیسٹ نہیں ہے لیکن یہ بار بیکیو کہلانے کے لائک بھی نہیں ہے ہوسائی بھئی یہ بھی ہے پتہ نہیں اس کی وجہ سے میرا ذائقہ خراب ہوا یا یہ اس میں سے بھی وہیں ذائقہ ہے ہوسائی بھئی میں کہہ رہا ہوں بار بی کیوں کہلانے کے لائک نہیں ہے لیکن بہت ٹھیک ہے یہ ہوسائی بھئی نہیں یہ بہت خراب ہوا ہے اور چکن ہانڈی کھائیں یہ مجھے اچھی لگ رہا ہے ہوسائی بھئی میں نے ملائی بھوٹی کھائی ہے میرے پورے ٹیسٹ کا ستیا ناس ہو گیا ہے یہ کیم ہمیں نکال دیا ہے وہ اسے نہیں کھائے جا رہا ہے ہوسائی بھئی یہ بھی مجھ سے نہیں کھائی جا رہی ہے اس کا بھی ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے اس میں بھی تھوڑی تھوڑی سے وہیں محق ہے جو اب میرا ویسے بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوسائی بھئی یہ آپ کو صحیح لگئے ہانڈی مجھے نہیں صحیح لگ رہی ہوسائی بھئی مجھے ٹھیک لگئی ہے یہ ہوسائی بھئی سالن کی طرح پکی ہوئی ہے یہ کڑھائی اسے نہیں کہہ سکتے آپ ہوسائی بھئی میں کھا بھی سالن کی طرح رہتا اس کو اور مجھے ٹیسٹ ٹھیک لگا ہے ہوسائی بھئی اس کو ہوسائی بھئی یہ ذائقہ جان نہیں رہا میں نے کیا کہ آپ کو آپ کا ذائقہ خراب کرتا ہوں آپ اوپر سے کچھ اور کھائیں ہوسائی بھئی ہوسائی بھئی یہ چکن صحیح طرح نہیں کلا ہوا یہ صحیح نہیں ہے ہوسائی یہ صحیح نہیں ہے ہوسائی کڑھائی مجھے اچھی لگیا ہے اور پھر سے میں اسی کا بائٹ لینے والا ہوں کیونکہ موں کا ذائقہ پورا خراب ہو گیا ہے یہ ہے بیس سادہ سرویس کڑھائی ان کے نام کے آگے بار بیس کیوں ہم نے یہ سمجھ لگیا وہی چیز گندیا یہ بھی ٹھیک ہے وہ کھانے کے لائک نہیں ہے ہم نے نیچے رکھ دیا ہے بھئی یہ رکھے ہوئے ہیں نیچے کسی کام کے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ اپنی نظروں کے آگے بھی اچھے لگ رہا ہے میں ان کو نیچے رکھ دیتا ہوں اسا بھی ریشمی کباب ہم نے نہیں ٹرائی کیا مقال بھی میرا نہیں کھانے کا دل کر رہا آپ ٹرائی کرتے ہیں کریں میں نہیں کر رہا اچھا ایک رکھا ہوا ہے میں یہ کر لوں گا اچھا جی یہ میں آ رہا ہوں اپنا اس پر چکن بروسٹ پر ملجیس میں آپ اور جیسے آپ نے بتا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ آوازیں آئی ہیں یہ صحیح کا ہے اچھا یہ چکنی کھٹی ہے آپ ایسے کہہ رہے تھے تو بھئی اس کو نہیں یوز کرنا ہے اچھا بھی آپ اسے وہ نہیں کہہ سکتے ہیں ملجیس طرح ہوتا ہے بروسٹ اسے بروسٹ کا نام نہ یہ چروہ ہے ہم ہم وہ جیسے آپ دیکھیں ایس ہمارا بسکا کریں آوازیں آ رہی ہیں چبانے بھی ذرا مشکل پیش آ رہی ہیں سخت ہے ہمارا آج تک جتنے بھی مکبینگ یہ ہمارا بھی مکبینگ ہمارا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اتنا نہیں ہوا ہمارے ساتھ جتنا آج ہو رہا ہے ہر چیز مللہ پیکن خراب ایک ہوتا ہے کہ ایک ٹیس ٹھیک نہیں ہے ادھر تو کھانے کے لائے نہیں ہے ٹیس ٹھیک کیوں وہ پیچھے گیا مللائی بوٹی تو چیک کر لی اب ٹکہ بوٹی کی باری ہے آپ پہلے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو میں آپ کو بتاؤں گا تو نہیں میرے ہاتھ کھڑے ہیں نہیں ٹکہ بوٹی حسابہ صحیح ہے جوٹ تو نہیں مور رہا ہے ٹکہ بوٹی حسابہ ہم ایسا نہ ٹکہ بوٹی حسابہ ٹکہ بوٹی حسابہ ٹکہ بوٹی حسابہ یہ ان کی صلاحات میں نے ڈالی تھی لیکن یہ ہے کسی کام کی نہیں تو یہ نہیں کھائیں گے فرائیڈ رائس بھئی مسالہ فرائیڈ رائس میں نے کہا تھا لیکن ملے ہو رہے ہیں ایسے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے صاحبہ ٹکہ صحیح نہیں ہے صاحبہ اس کا ٹکہ مجھے ٹک لاتا ہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی صاحبہ یہ دس سال سے مطلب ان سے لے کون رہا ہے نہیں پھر سے وقابی یہ نہیں بات آ جاتی ہے آپ کہنے نہیں رہتے ہیں مزدور لیتے ہیں وہ بیچارے لیتے بھی وہیں ہیں ان کو پھر یہ جیسی دیتے رہے ہیں وہ بیچارے ان کو کیا کرے ہاں اب یہ وہیں لیتے ہیں جو ہماری ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں ہاں کسی اچھے کے پاپنگ کا سجیسٹ کرتے ہیں ان کے پاپنگ کا تو وہ قابل ٹیسٹ اس سے بھئی یہ ایسے لگ رہا ہے وہ جیسے روڑے نہیں ہوتا ہے یہ چاول بالکل ویسے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کو اب روڑوں کو ذرا وہ کرنے کے لیے مجھے رہتہ ڈالنا پڑے گا سوفٹ کرنے کے لیے آپ کا ایکسپیئرینس چاہتا ہے مجھے تکا بھوٹی صحیح لگیا یہ سٹیم پیس آپ نے کہاں سے لیا یہ بھی وہیں صحیح ہے وہیں صحیح ہے اس کو میں ابھی نیچے رکھ دیتا ہوں اور صحیح بات کروں تو مجھے یہ بھی اچھا لگا ہے تو اچھا جی سٹیم پیس کی طرف آتے ہیں پہلا ہی سے ایسے ہی چیک کر لیتے ہیں پھر لیں گے اپنا چاولوں کے ساتھ چاول تو ویسے ہی صحیح نہیں ہے خواہد مجھے اچھا وقت بھین یہ واقعی ہے صحیح ہے اتنا سخت اور اس کو سوپ کر لیتا ہوں صحبہ میں نے کہا روڑے کھا رہے ہوں اپ ایسے ہیں چاول اندر نگلے نہیں جاتے صحیح بہی نہیں ہے سٹیم پیس بھی سعی نہیں ہے سٹیم پیس بھی مین اسے خاصیت یہی ہے اپنے ہاتھ لگانا ہے اس نے الگ ہو جاتا ہے یہاں تو دیکھیں یہ سٹیم پیس کہنا اس طرح نہیں ٹھہرتا بلکل ہی آپ ایسے ہڈی نکالیں گے وہ نکلا جاتا ہے یہ دیکھیں اس سے زور لگا رہا ہے اس کو بھی آپ ایک قسم کا چرگہ ہی کہہ سکتے ہیں جیسے وہ ہے تھوڑی سی بھاپ دی ہے سرمہینوں نے صحیح نہیں دی ہے اگر صحیح طرح اسے وہ کرتے ہیں وہی تو بھاپی جیسے چل رہا سافت ہوتا ہے وہی صحیح ہے وہی صحیح ہے وہی صحیح صحیح ہے میں وہی صحیح ہوں ہی صحیح ہوں لے ہاں پاکا بھی اب مجھے ہر چیز میں سے وہیں ٹیسٹ آ رہا ہے وہاں پاکا بھی یہ بھی ٹیسٹ نہیں گیا ہم نے کہہ دی ہو نوڑا بھی یہ ابھی بھی اس کورکہ لگا ہویا ہے جس میں انہیں پیکنگ کر دی ہے یہ صحیح ہے دیکھ لیں بھی دکھا ہوا کھا بھی صحیح یہ بھی صحیح ہے ہمم پہل چیز کوئی نورمل آئی ہے اس کا ٹیسٹ نورمل آئی ہے نہیں صحیح یہ بھی صحیح ہے ٹکاہوٹی میں یہ کہہ رہا ہوں مکبینگر بننا بھی آسان کام نہیں ہے ترہ ترہ کے کھانے آپ کو چکھنے پڑتے ہیں کھانے پڑتے ہیں ایسے ریسٹورنٹ فیس کرنے پڑتے ہیں اب یہ دیکھ لیں ویڈیو جب تک ختم نہیں ہوتی ہمیں پتہ ہیں ہم نے کھانا ہی کھانا ہے جو چیز بھی ہے آپ آگے کٹینیو کر رہے ہیں میں کیا کروں سائے بھئی مجھے لگ رہا ہے ویڈیو چھوٹی ہو گئی ہے مجھ سے نہیں ہوگا مقاس بھائی میں کیا کروں مجھے کرنا بڑا ہے محاصلت کے ساتھ آج نہیں ہوگا مقاس بھائی تو جی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ اور آج کی ویڈیو کے لیے بہت بہت سوری کیونکہ زیادہ کچھ نہیں کر پائے ہیں آپ کو مزہ بھی نہیں آیا چیز ساری بھی سی تھی